امریکہ اپنی فوجی طاقت کی وجہ سے پوری دنیا پر راج کرتا ہے اور امریکہ جیسی فوجی طاقت امریکہ جیسے ہتھیار جو ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے ایسا ماننا ہے امریکہ کا لیکن جب سے چائنہ نے امریکہ کو تھٹ کرنا شروع کیا ہے امریکہ کا جو سپرمیسی ہے وہ بلکل برباد ہوتی ہوئی نظر آتی ہے امریکہ کا ایک ہیڈکوارٹر ہے جس کا نام پینٹاگان ہے امریکہ نے اس کا باپ بنانے کا فیصلہ کیا ہے پینٹاگان کا ایک اور ہیڈکوارٹر بنے گا جو زمین سے لے کر آسمان تک ایک ایک انفرمیشن جو ہے وہ امریکہ کی سینٹرل ڈپارٹمنٹ کو رپورٹ ہوگی امریکہ کا یہ پراجیکٹ جو ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے اس پراجیکٹ کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ انیلائز کریں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکر یں بائی کریں اور ہسنا ٹی وی کی اس رپورٹ کو لاست architects ضرور دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امریکہ کا پینٹاگان اتنا پاورفول ہے کہ امریکہ کی فوج کو ڈکٹیٹ کرتا ہے امریکہ کی فوج نے کہاں پر حملہ کرنا ہے کس پر حملہ کرنا ہے کیسے حملہ کرنا ہے اور کیوں کیوں کر حملہ کرنا ہے یہ سبھی کچھ اگر کوئی ڈسکس کرتا ہے یا سبھی کچھ آڈر ڈکٹیٹ کرتا ہے تو وہ پینٹاگان ہے اور پینٹاگان صرف اور صرف وائٹ ہاؤس کو ریپورٹ کرتا ہے وائٹ ہاؤس کے نیچے یہ کام کرتا ہے اس کے علاوہ اس کو کوئی پوچھتاج کرنے والا کوئی نہیں ہے اب امریکہ نے چائنا کے بڑھتے ہوئے تھریٹ کو روکنے کے لیے پینٹاگان کا ایک اور ہیڈ پورٹر بنانے کا فیصلہ کیا ہے یہ مارچ 2021 کے اندر اس کی شروعات کی گئی تھی اس کے اوپر ڈسکشن شروع تھی امریکہ نے فی الحال کے لیے یہ نہیں بتایا کہ یہ پینٹاگان کا جو دفتر ہوگا یا ہیڈکوارٹر ہے یہ کتنے رکبے پر محیط ہوگا کتنے لوگ اس میں کام کریں گے ہاں اتنی بات ضرور ڈسکس کی ہے کہ امریکہ کا یہ جو پینٹاگان کا ہیڈکوارٹر ہے یہ بیسیکلی پوری دنیا پر پورے پلینٹ کے اوپر نظر رکھے گا چائنا کے اوپر خصوصی نظر رکھے گا خصوصاً سپیس کے اندر ناظرین اگرامی آپ کو یہ بتا دیں کہ امریکہ کا جو فوجی دارائکار ہے وہ ستر ملکوں پر پھیلا ہوا ہے ستر ملک کے اندر امریکہ کی فوج کسی نہ کسی طریقے سے تائنات ہے اور ان ستر ملکوں کے اندر امریکہ کے اگر فوجی اڈوں کا تخبینہ لگایا جائے تو تقریباً آٹھ سو فوجی اڈے جو ہیں امریکہ کے دنیا کے ستر ممالک پر پھیلے ہوئے ہیں اب امریکہ ان کو ان کی جو سکروٹنی ہے اس کو مزید ریفائن کرنے والا ہے ان سے جو انفرمیشن ملے گی وہ اس کو مزید اچھے طریقے سے دیکھے گا تو ناظرین اگرامی امریکہ اور جو امریکہ کے الائز ہیں وہ لگتار چائنہ کے بڑھتے ہوئے تھرٹ سے کافی پریشان ہیں چائنہ نے جو ہائپرسونک مزائلوں کا ٹیسٹ کیا ہے وہ بھی سپیس کے اندر تو امریکہ کے پاس کوئی ایسا ٹول نہیں تھا کہ سپیس کے اندر چائنہ کو مات دی جائے اب پینٹا گن کا ہیڈکوارٹر نیا بنایا جا رہا ہے اور اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ خصوصاً سپیس کو اور سپیس کے اندر چائنہ کی جو اپریشنل ایکٹیوٹیز ہیں ان کو کاؤنٹر کیا جا سکے تو یہ اپنے آپ میں بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے دیکھئے کہ اس ریجن کی سیکیورٹی سٹیک پر لگ سکی ہے کیونکہ پاکستان اور چائنہ جو ہے وہ بالکل ایک جان ہے اور چائنہ کو تھریٹ کا مطلب ہے پاکستان کو تھریٹ اور پاکستان کو کوئی نقصان ہوتا ہے اور اس کے ڈائریکٹ امپلیکیشنز چائنہ کے اوپر جاتے ہیں یہ بات پوری دنیا جانتا ہے تو لہٰذا چائنہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے امریکہ نے اپنا پینٹا گان کا نیا ہیڈکوارٹر بنانے کا فیصلہ کیا ہے جس میں پوری دنیا ایک جان ہو کر امریکہ کی مدد کر رہی ہے